اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کا رمضان بھی بہترین گزر رہا ہوگا رمضان میں مہنگائی اپنے اوروج پر ہوتی ہے ایسے میں کچھ ایسی ٹپس ہیں جن کو اپنا کر مہنگائی سے بچا جا سکتا ہے اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن دبا دے رمضان میں مہنگائی کے ٹپس کپڑوں کی بہترین دولائی اور خوشبو کے لیے واشنگ مشین میں کپڑے دوتے ہوئے سرف کے ساتھ دو تین چھلکے مالٹے کے بھی ڈال دیں مالٹے میں چوکے سٹری کے سیڈ ہوتا ہے جو زدی داگ تو صاف کرتا ہی ہے اس کے استعمال کی وجہ سے کپڑوں سے خوشبو بھی آتی ہے اکثر رات کے چاول بچ جاتے ہیں جب انہیں صبح گرم کریں تو وہ بات نہیں رہتی جو تازہ پکے ہوئے چاولوں میں ہوتی ہے رات کے بچے ہوئے چاولوں کو دوبارہ تازہ کرنے کے لیے انہیں گرم پانی سے گزار کر چھان لیں اور پھر اس کے بعد ان کو ایک سے دو منٹ کا دم لگا دیں بعض اوقات استعمال شدہ گھی کو جب بھی دوبارہ استعمال کیا جاتا ہے تو اس کے اوپر جھاگ سے آ جاتی ہے لیکن اگر گھی میں فرائی کرتے ہوئے چھٹکی برحلدی ڈال دیں تو اسے گھی میں جاگ نہیں بنے گی دہیں کو گھر پر بنانے اور جلدی جمانے کے لیے اس طریقے کو استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے لیے دودھ کو اچھی طرح سے گرم کر لیں پھر اس میں دو ہری مرچے ڈال کر گرم جگہ پر رکھ دیں تو چند ہی گھنٹوں میں گھاڑی دہیں تیار ہو جائے گی رمضان میں آئل کی بچت کے بھی کئی طریقے نکالے جا سکتے ہیں کباب فرائی کرنے کے لیے جب بھی انڈے کو پھینٹیں تو اس میں ایک جمچ دوچ حامل کر دیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چھٹکی بیسن بھی ملا دیں تو اس سے تلی ہوئی چیزوں میں تیل کم جذب ہوگا اور اس طرح انڈا بھی کم استعمال ہوگا آج کل آئل کی قیمتیں آسمان سے باتے کر رہی ہیں ایسے میں آئل کی بچت کرنے کے لیے کھانا پکاتے ہوئے نان سٹک کے برطنوں کا استعمال کریں کیونکہ ان برطنوں میں کھانا کم تیل میں بھی بہت اچھے طریقے سے پک جاتا ہے اور ان برطنوں میں کھانے کی بھنائی بھی بہت اچھے طریقے سے ہو جاتی ہے اس کے علاوہ سبزیوں کو پکانے سے پہلے اگر اوبال لیں تو سبزی کم تیل میں بھی بڑی آسانی سے پک جاتی ہے آلو کی ٹپس بنانے ہوں تو پہلے آلووں کو ہلکا سا اوبال لیں پھر کم تیل استعمال کرتے ہوئے تبے پر ہلکا سا فرائی کر لیں اس کے علاوہ گریلنگ اور سٹیم کے طریقے سے بھی آئل کی بچت کی جا سکتی ہے اگر کچھ بنانا ہو تو سٹیم میں بنائیں پھر ہلکا سا تیل ڈال کر بھنائی کر لیں تو مزیدار چیز تیار ہو جاتی ہے ہر چیز مہنگی ہونے کے ساتھ ساتھ بجلی بھی کافی مہنگی ہو گئی ہے کپڑوں کو اس طریق کرنے کے لیے کافی بجلی استعمال ہوتی ہے اس بجلی کو بچانے کے لیے اگر کپڑوں کو جب بھی دھویا جائے تو انہیں اچھی طرح سے جھاڑ کر تار پر پھیلائیں اس طرح سے کپڑوں پر سلوٹیں کم پڑیں گی اور انہیں اس طریق کیے بغیر بھی پہنا جا سکتا ہے اس کے علاوہ کپڑوں کو سپینر میں زیادہ دیر نہ چھوڑے کیونکہ سپینر بھی زیادہ دیر چلنے سے کپڑوں میں سلوٹیں ڈال دیتا ہے جس سے انہیں اس طریق کرنا ضروری ہو جاتا ہے سیزن کے بدلنے پر پرانے جوتے پڑے پڑے تنگ ہو جاتے ہیں اگر جوتے تنگ ہو جائیں تو اس کو کھولا کرنے کے دو طریقے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اگر جوتا تنگ ہو تو ایک فلالین کا کپڑا لیں اسے گرم پانی میں بھگو کر اچھی طرح سے نچوڑ لیں پھر اس کپڑے کو فوراں ہی جوتے کے اندر ٹھونس دیں کپڑے کی گرمی کی وجہ سے جوتا پھیل جائے گا اور اس کی تنگی دور ہو جائے گی دوسرے طریقے میں ہیر ڈرائر کا استعمال ہے ہیر ڈرائر کے استعمال سے بھی جوتے کی تنگی کو دور کیا جا سکتا ہے ہیر ڈرائر کی گرمی کی وجہ سے جوتا نرم ہو جائے گا پھر اسے اسی وقت پہن کر اپنے پاؤں کے مطابق ایڈجسٹ کر لیں اگر بیک پینٹ یا پرس کی زپ پھستی ہو تو اس کے اوپر موم رگڑ دیں یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی امید کرتی ہوں کہ یہ ٹپس آپ کے بہت ہی کام آئیں گے اور آپ ان سے فائدہ اٹھائیں گے اس لئے ویڈیو کو لائک کر دیں اور مزید اچھی ٹپس کو جاننے کے لئے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن دبا دیں آپ کے تعاون کا شکریہ